اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹور یوٹیوب چینل دوستو کیا آپ چاندتے ہیں کہ دسویں صدی میں مرد بھی بڑی ہیلوالے جوتے پہنتے تھے اور دنیا میں اتنے لوگوں کے پاس سٹائلرز کی سہولت موجود نہیں جتنے لوگ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں یہ سب اور اس طرح کے مزید فیکٹس ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں دوستو ذرا تصور کریں کہ جب بھی آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو شیشے کا ایک ٹکڑا اپنے چہرے پر اٹھانا پڑتا ہے یہ وہ واحد بہترین حال تھا جو تیرمی صدی سے قبل انسان کی بنائی کے مسئلے کو حال کرنے کے لیے سامنے آیا پھر جب اٹلے میں کچھ کاروباری افراد نے شیشے اور باری فریموں کو کافی حد تک گٹا دیا تھا کہ آہرکار انہیں ناک پر پہنا جا سکے اس کے بعد ہس پانوی چشمہ بنانے والوں کو فریم سے ریبن جوڑنے کا خیال آیا پھر آخر کار ستنہ سو کی دہائی میں ان ریبنز کو بازوں سے تبدیل کر دیا گیا تھا جو آج کے شیشے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں جو ناک اور کانوں پر بہ آسانی ٹھہر سکتے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ نمک بھی کبھی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے چونکہ یہ پرانے وقتوں میں کھانا محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہت ہی کارامت چیز تھی تاکہ لوگ اسے طویل سفروں پر اپنے ساتھ لے کر جا سکیں نمک اتنا اہم تھا کہ قدیم روسی اپنے فوجیوں کو نمک کے راشن میں ادائیگی کرتے تھے اور اسے بطور رکم استعمال کیا جاتا تھا دوستو یہاں پر ہم کو انگریزی کا مولفظ سلاد ملتا ہے جس کا مطلب پتو والا سلاد نہیں بلکہ انہی رومیوں سے ہے جو کہ کھانے میں نمک کا استعمال کرتے تھے تاکہ اسے ذائقہ بہتر بنایا جا سکے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ ایک کیلن پیٹرول پی لیں تو یہ آپ کو اکتیس ہزار کیلوری انرجی فراہم کرے گا اگر آپ پیٹرول پی سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے پندرہ سے بیس دن کے کھانے کے برابر ہے سائنس دانوں نے جب اس پر ریسرچ کی تو وہ حیران ہوگے کہ انسان ایک گیلن پیٹرول پی کر نو سو بارہ میل سائیکل چلا سکتا ہے دوستو اس کے بعد دسویں صدی کے آس پاس گوڑے پر سوار سکافت میں کچھ کاروباری لوگوں نے یہ پتہ لگایا کہ اگر آپ جفتوں میں تھوڑی سی انچی ہیل پہنیں تو آپ کے پیر میں حل چل رہے گی یہ بیدت تیزی سے بھیل گئی اور جلد ہی پوری فوج کے مرد بیٹل پانپس پہننے ہوئے میدان میں اتر آئے سترمی صدی تک یہ یورپ جوتے پہننے کا وہ روح جان بن چکے تھے چونکہ گوڑا ہونا ایک انچی حیثیت کی علامت تھا اور انچی ایڈی پہننے کا مطلب یہ تھا کہ آپ سمجھے کہ مرسیڈیز بینز کا جدید مارڈل آپ کے پاس موجود ہے مرد اور ہواتین دونوں ہی اس وقت ہیلز پہنا کرتے تھے جب تک کہ وہ مردوں کے فیشن سے باہر نہ ہوئے دوستو ایک امریکی رپورٹ کے مطابق دنیا کی سات عرب عبادی میں سے ڈائی عرب عبادی ٹائلٹ کی سہولت سے محروم ہے اور دنیا کی چھے عرب عبادی کے پاس سمارٹ فون موجود ہے جس سے آپ دنیا کے روحجان اور ترجیحات کا اندازہ بادثانی لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءال اگلی ویڈیو میں اللہ نیتے ہیں